جو کچھ اللہ کے لیے کیا جائے گا دنیا میں وہ باقی رہ جائے گا کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ باقی رہ گئے جو اچھا کام تھا وہ باقی رہ گیا جو فلوس نیت کے ساتھ کیا گیا وہ باقی رہ گیا اور اللہ تلقی بالقبول بھی اسی کو دیتا ہے کہ جس کو محسس ایکسپٹ کرتے ہیں وہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی انرجی اور کوئی بہت بڑی قرمانی ہوتی ہے جو کام ڈسٹنگوش ہو جاتے ہیں جو کام یونیکلی ہائلائٹڈ ہو جاتے ہیں ورنہ لوگ ایفرٹس کرتے ہیں لوگ کام کرتے ہیں لیکن کسی بھی چیز کو نہ خون دینا پڑتا ہے کسی بھی ارگنائزیشن کو کسی تصور کو کسی فلسفے کو قربانی دینی پڑتی ہے جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے کوئی بھی فلسفہ کام کتاب تحریر تقریر جو بھی ہے وہ اپنے مقام اور عروج پر نہیں پہنچ سکتے ہیں حدیث کی جو پہلی ایک بقائدہ جو کتاب کمپائل کی گئی وہ تھی امام مالک کی موتتہ امام مالک اس سے پہلے حدیث کی کوئی کتاب موجود نہیں تھی حدیثیں موجود تھی اور نیریشنز اور جوایتیں ہوا کرتی نہیں تو ان کا دیکھا دیکھی کے اندر اور بھی کئی لوگوں نے جوینا موتتہ لکھنا شروع کر دی امام مالک نے بھی کمپائل کی اور باقیوں نے بھی جوینا ایک پروپرلی چپٹرز تبویب ابواب اور جینا بکس فارم کے اندر پھر فردر جینا کلاسپیکیشن کر کے کتاب موجود کے اندر آئے قرآن تھا مصحف تھا لیکن حدیث کی کوئی کتاب نہیں تھی تو جب ان کو یہ بات پتا چلی نا انہوں نے ایک تاریخی بات انہوں نے ہمیں بتائی مام مالک نے جو ہماری سب کے لیے سمجھنے کی بہت ضروری ہے وہ کہتے ہیں جو کچھ اللہ کے لیے کیا جائے گا دنیا میں وہ باقی رہ جائے جو نفس کے لیے شہرت کے لیے غیر اللہ کے لیے کسی اور پرپس اور بینفٹ کے لیے کیا جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اور تاریخ نے یہ بات دیکھی اور آج تک یہ بات موجود ہے کہ حدیثوں کی کتابوں کے اندر اس زمانے میں جتنی کتابیں لکھیں گئیں موتا امام مالک اور آج بھی جو مقام حاصل ہے کتابیں آئیں کتابیں چلی گئیں لیکن آج بھی جو کتاب کا نام موجود ہے موتا امام مالک تو زندگی کے اندر ہم ایسا کام کریں جو اللہ کے لیے